اب میں گزارش کروں گا جناب اخرید محرکی صاحب سے جو محرک سے تشریف لائے ہیں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے کم بہت کم اتنا فیال رکھا جائے کہ ہماری جو مہمان آئے ہیں جن کو یہ مجمع سننا چاہتا ہے ان کو سن سکے جو حضرات باہر خرے ہیں پیچھے خرے ہیں ان سے مری گزارش بڑھائیں مہربانیت پر شمکش کریں آپ سب سے مری گزارشیں فرقی مہربانیت پر حضرات ایک مطلع اور کچھ شیر کے حوالے سے خطیب ادبر کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ شائری بالکل تازہ ہے اسے ذہن میں اس کو گاغذ باغذت میں نے نہیں دیا سرسل مہربو شرکت کی غرست میں یہاں آگے ہوا یاسوب بھائی کی محبت ہے انہوں نے اس قدمت کے لیے ہجو حکم دے دیا میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ذہن میں ہے یہ صدی اللہ سے آپ تک پہنچ جائے آپ راضی دعا سی لے گا جو میں اسے پڑ لوں کہ لوگ اس میرے بہن میں ہے مطلعہ گزارش کرتا ہوں رچا ہے آنکھوں میں چہرہ خطیب اکبر کا رچا ہے آنکھوں میں چہرہ خطیب اکبر کا بسا ہے آنکھوں میں چہرہ خطیب اکبر کا نشید اقل خرق سے فراز نمبر تک نشید اقل خرق سے فراز نمبر تک رہے گا ذکر ہمیشہ خطیب اکبر کا نشید اقل خرق سے فراز نمبر تک رہے گا ذکر ہمیشہ خطیب اکبر کا نشید اقل خرق سے فراز نمبر تک رہے گا ذکر ہمیشہ خطیب اکبر کا پرہہ ساتھ برس ایک ہی جبہ اشرا پرہہ ساتھ برس ایک ہی جبہ اشرا یہ موجزہ بھی ہے تنہا خطیب اکبر کا پرہہ ساتھ برس ایک ہی جبہ اشرا یہ موجزہ بھی ہے تنہا خطیب اکبر کا وہ ذکرین پرہ رویت پاتہا ان کا لیکن یہ ان کا یا ان کی میں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں جب میں میرے پہ ہوں ہمارا کہا جاتا فاتح پڑھی اور لکھروں کی گفان میں فاتح پڑھا تو یہ جو بھی آپ سن رہے تھائیں جیسے بھی پڑھا خندے یا پڑھی خندے میں نے اپنی بات کہہ دی ہے جیسے آپ محسوس کر رہے تھے تو چکر رہا وہ ذکرین بہت بڑا شیئر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں سے کہہ بہت بڑا وہ ذکرین پرہ رویت پاتے ہیں ان کا جو پہتے رہتے ہیں مقتاکتی بیت بڑھا برہا شامل ہو جائیے گا وہ ذکرین پرہ رویت پاتے ہیں ان کا محسوس کر رہا ہی یہ جاتے بھی آپ نے وہ ذکرین پرہ رویت پاتے ہیں ان کا جو پہتے رہتے ہیں نکتہ خطیبہ اکبر کا یاسو بھائی حتی نظر کرتنے سے جلکنہوں سے نجس کے جہاد امی لگے جلکنہوں سے نجس کے جہاد امی لگے یہ خواب دیکھا ہوا تھا خطیبہ اکبر کا جلکنہوں سے نجس کے جہاد امی لگے خادری ملات سلوہ یہ خواب دیکھا ہوا تھا خطیبہ اکبر کا یہ ایک بات بھی کاسی ہے فخر کو فخری یہ ایک بات بھی کاسی ہے فخر کو فخری کہ میرا بیسٹ ہے بیٹا خطیبہ اکبر کا یہ ایک بات بھی کاسی ہے فخر کو فخری کہ میرا بیسٹ ہے بیٹا ادرو پر بابا 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 ملات سلوہ ایک قطع اور اس کے بعد ایک مطلع دو شیر وقت کی پابلگی کا مجھے مکمل طور پر خیال ہے اور بھائی نظیر باتری ذاتی میرے نظیر باتری ذات پر آدھے میں بزن جہاں پہک سری بتاتے ہیں اور بھی شہرہ بھائی افام عطربی صاحبی کہ آج حفیدہ پہ بید ضرور کریں آسلام صارحل علی صاحب عس inefficient لان ملتے ملتے ملتاieren جو لکھنوں سے نجک کے جہاں بیرنے لگے یہ خواب دیکھا ہوا تھا فتیبِ اکبر کا یہ خواب وہ زاکرین پرے ریس پاتحہ ان کا جو پڑھتے رہتے ہیں نکتہ فتیبِ اکبر کا جو پڑھتے رہتے ہیں میں پڑھتا ہوں مصرے بلادہ فرمائیے کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں یہ سماک کرتا ہوں یہ نہ کہیے زاکرِ سبتِ پیمبر مر گیا یہ نہ کہیے زاکرِ سبتِ پیمبر مر گیا بلکہ یوں کہیے برائے سبتِ سرور گیا یہ نہ کہیے زاکرِ سبتِ پیمبر مر گیا یہ نہ کہیے زاکرِ سبتِ پیمبر مر گیا بلکہ یوں کہیے برائے سبتِ سرور گیا زاکرے سرور جو دنیا سے کوئی رخصت ہوا ہم یہ سمجھے پہنے مجلس پنجتن کے گھر گیا زاکرے سرور جو دنیا سے کوئی رخصت ہوا ہم یہ سمجھے پہنے مجلس پنجتن کے گھر گیا بہت شکریہ ایک مطلع اور دو شہر آپ حضرات کی حضرت پر حاضر کرتے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج کی اپنے یہ آخری گفت بھی حضرات 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 اسلام علی جناب سید مکی علمیدانی صاحب دی تشریف لاتو دے میں مولانا اجازت حضر صاحب کو گذارش کروں گا کہ جناب مکی علمیدانی صاحب کو اس کے پر لے آئیں حضرات اسلام علی جناب سید مکی علمیدانی صاحب حوضہ علمیاء نظر فقم سے پہلی دفعہ ہندوستان پر شریف لارے ہیں یہ ہمارے شہر کو شرف حاصل ہے کہ آج آپ کے شہر میں ایسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں خطیب اکبر کی برسی کے موقع دو پر میں سید مکی علمیدانی کا خامدہ خطیب اکبر کی جانب سے تاہی دن سے شکریہ دے کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں جو علماء اکرام ہیں سب کو اس کے پر لے آئیں جو لکھروں سے نجب کے جہاد ہونے لگے یہ خواب دیکھا ہوا تھا خطیب اکبر کا یہ بات کم تو نہیں فخر کے لیے فخری کہ میرا دوست ہے بیتا خطیب اکبر کا وہ زاکرین پر یہ ریخ پاحتیب اکبر کا جو پہتے رہتے ہیں نکتہ خطیب اکبر کا یہ نہ کہیے زاکرہ ستے پہمبر مر گیا بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا زاکر سرور جو دنیا سے کوئی رخصت ہوا ہم یہ سمجھے پرنے مجلس پنجتن کے گھر گیا ہم یہ سمجھے پرنے مجلس پنجت اگروت پر دیا اللہ السلام علیہ وسلم اللہ السلام علیہ وسلم حید مکتی المیرانی صاحب حوضہ علمیہ نے رفو اشرف سے تشریف لاتو کے میری گزاری شہر والنٹیر حضرات سے جو ان کو خورم اسٹیٹ پر لے آئیں حضرات اگر تھوڑا وقت ہو رہا ہے تو میں معافی کہتا ہوں کیونکہ خطیب اکبر نے بھی کبھی کسی سے منا نہیں کیا آپ نے اگر دن بجے مجلس کے لئے بلایا پارہ بجے گیارہ بجے مجلس شروع ہوئی تو انہیں نے کبھی کسی مومن سے شکوا نہیں کیا لہانا یہ خطیب اکبر کی مجلس ہے میں کوشش کروں گا وقت کے اندر انشاءاللہ ختم ہو مگر کوئی شکوا شکایت مجھد ہو نارے ہائی دھری نارے ہائی دھری نارے ہائی دھری سہید بککی علمی لانی سہید بککی علمی لانی تشریف ڑھاریں گے ملہاں بہترین بینات سے آپ اگر آپ ان کے اس قطبال میں سلوات بہتے ہیں ملہاں بہترین ملہاں بہترین ملہاں بہترین ملہاں بہترین چنگ یہ سنگی سنگ دل ہم یہ سمجھے ہم یہ سمجھے پرنے ملکت میں مطلع اور بے شئر پر کے آپ سے ادازت چاہتا ہوں اس مطلعے میں چاند ہو جائے گا میرے ساتھ میں پڑھتا ہوں مصرے انہیری قبر میں بھی نور کی باچھار دیکھے گا انہیری قبر میں بھی جسے انہیری قبر میں نور کی باچھار دیکھنے کا یقین نہیں ہوتا انہیری قبر میں بھی یہ منظر بس میرے مانو کے موپنزر دیکھے گا انہیری قبر میں بھی جوہر کی باچھار دیکھے گا یہ منظر بس میرے مانو کے موپنزر دیکھے گا بس ایک ہلکا سخت تنوار سے عباس کھیچیں گے بس ایک ہلکا سخت تنوار سے عباس کھیچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا بس ایک ہلکا سخت تنوار سے عباس کھیچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا جب بھاگی نہر سے فوجے بس ایک ہلکا سخت تنوار سے بولے مراد جانے دول میں مختار دیکھے گا نبیک یا حسین نبیک یا حسین نبیک یا حسین جو حضرات آری جو نبیک یا ح الدری جو حضرات نچے لابن میں ہیں میری حواز کروے ہیں نبیک حدری جو حضرات میچے لابن میں ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ سیوریوں کو بیٹھے ہیں باہر سب سے میری گزارش ہے فرش مجلس پر آ جائیں کیونکہ ایسی عظیم شخصیتیں اب بہتر ہی ہمارے شہر میں آ پاہیں کہنا پر یہاں تمام حدرہ سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں